رشید ایانند کے جیون میں گھٹنا ہے سوامی شردھانند سرسوٹی سے سممندد کہ سوامی شردھانند سرسوٹی جب منشی رام تھے تو منشی رام ہوتے ہوئے ایشور کو نہیں مانتے تھے ناستک تھے اور رشید ایانند کے پاس گئے جا کر بولے میں ایشور کو نہیں مانتا ہوں صد کرو تو رشید ایانند نے صد کر دیا تو بولے آپ نے صد کر دیا اور آپ کے سامنے کچھ نہ چلی لیکن میں اب بھی ایشور کو نہیں مانتا رشید ایانند نے کہا منوانا میرا کام نہیں ہے مانے گا تو تجب جب تجھ پر عشور کی کرپا ہوگی میرا کام صد کرنے کا تھا یہ بتا صد ہوا کے نہیں ہوا اب یہ رشید ایانند کا اپدیش ہے کہ انہوں نے عشور کو صد کیا ہم تو ابھی یہی نہیں کھڑے ہیں ماننا کرپا ہوگی تجھ پستدرت بھاونم وہاں تصمین ستیشواس پرشواس یورگتی وچھے دہا وہاں جہاں جائیں گے وہ تو بہت دور کا سفر ہے بہت دور جاؤ گے ابھی تو یہاں آؤ یہاں اس طر پر پہلی سیڈی پر کھڑے ہو کیا ہم عشور کو جانتے ہیں کیا ہم عشور کو جانتے ہیں یہ بڑی سمسیا ہے عشور ہے کیا کیا عشور صد ہوتا ہے کیا عشور صد نہیں ہوتا دوسرا نیم آرہ سماج کا سناؤ ابھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں آ جا رہے آمر ہے بولو شروع ہو جاؤ عشور سچی دانند سورو نیرہ کار سرو شکتی مان بہت دور چلی گئی ایک دم آخری میں چلی گئی فلم شروع ہوئی اور دی اینڈ آ گیا ایسے نہیں ایشور سچی دانند سورو نیرہ کار سرو شکتی مان نیائے کاری دیالو اجنما اجنما انت نیرہ کار انادی انپم سرویشور سرویشور کرتے ہیں ایشور ہے یا نہیں سب سے پہلے تو اسططو کی چرچہ کرتے ہیں ایسا کوئی چیز ایگزسٹ کرتی بھی ہے یا نہیں کرتی ایسا تو نہیں ایسی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے اور ہمیں کھام کھاں بہکا دیا گیا ہے اور ہم بہک کر ایک ایسی ایسے اندھے کوئے میں بڑھتے جا رہے ہیں جس کا کوئی سرہ آنے والا نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں سنسار میں کہ ایشور نام کی کوئی وستو ہی نہیں ہی نہیں تو ایسی چیز کے پیچھے کہے جانا جو ہی نہیں سنسار میں ایسا ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے عوشکتہ نہیں ہے عوشکتہ ہے تو پہلے یہ ڈھونڈو کہ ایشور ہے یا نہیں آؤ تھوڑا سا بیچار کرتے ہیں پہلے آستیتو پر بیچار کرتے ہیں نہیں ہے تو اسے بھی دم سے سویکار کرنے کی ہمت رکھو اور ہے تو بھی سویکار ہو اچھا یہ میرے سامنے ہرشت کا سٹینڈ ہے مطلب اس کی موبائل کا سٹینڈ ہے یہ جو سامنے سٹینڈ ہے اب یہ سٹینڈ کو دیکھو دھیان سے یہ ایک مشین ہے اس مشین میں ایک کیمرہ لگایا گیا ہے اور اس کیمرے سے اس منچ کو شوٹ کیا جا رہا ہے یہ اگر نہیں ہو تو اس لڑکے کو اسے ہاتھ میں پکڑنا پڑے گا اور وہ ہاتھ میں پکڑے گا تو یہ ہلے گا اتنا بڑھیا نہیں بن پائے گا جتنا ابھی بن رہا ہے یہ ایک مشین ہے اور اسے کمال کے طریقے سے انہوں نے بنایا ہے یہ اوپر جا سکتا ہے نیچے جا سکتا ہے اونچا ہو سکتا ہے یہ تھوڑا ترچھا ہو سکتا ہے اسے اوپر یوں گھمایا جا سکتا ہے اس میں بہت ساری سبیدھائیں ہیں کہ اس کیمرے کو ہم کیسے ایڈجسٹ کریں اچھا اتر دینا چھپ مطلب ہے میں پھر کہتا ہوں بھاشن دینے نہیں بیٹھا ہوں چرچہ کرنے بیٹھا ہوں اچھا یہ بتاؤ یہ سٹینڈ کہاں سے لائے تھے ہرشیت ہن اچھا ہرشیت کہتا ہے دلی سے لائے تھے لیکن میں کہتا ہوں دلی سے نہیں لائے ایک دن جب صبح سو کے اٹھا ہرشیت تو اس کے کمرے میں سٹینڈ رکھا تھا یہ اپنے آپ بن گیا مانو گے میری بات کیوں 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 سکتے نہیں میں بتا تو رہا ہوں منچ پر بیٹھا ہوں سفید کپڑے پہن رکھیں دھوتی باندھ رکھی اور کیا چاہیے میں بتا تو رہا ہوں کہ یہ سٹینڈ جو ہے راتری میں اچانک اپنے آپ بن گیا ان کے کمرے میں تین چار لوہے کی ڈنڈی پڑی تھی کچھ پلاسٹیک بڑی تھی ٹوٹی ہوئی اچانک ان کے آن سپارک ہوا جور کا دھماکہ ہوا اور یہ سٹینڈ بن گیا مانو گے نہیں مانو گے کیا لگتا ہے اس سٹینڈ کو کسی نے بنایا کہ آپ نے آپ بنا کسی نے بنایا کیوں کیوں لگتا ہے کسی نے بنایا میں تو بتا رہا ہوں یہ دیکھو کٹی وستر باندھا ہے میں نے بابا جی کی بات تو ماننی پڑتی لوگ تو کھیر کھا جاتے اچھا وہ ان کا بتانے کا طریقہ بھی ایسا ہے مجھے ایسا لگا جیسے وہ کھیر پروش دی گئی نہای ہوئی پر یہ سمجھ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنے آپ بنا ہے آپ میری بات نہیں مان رہے آپ مان رہے ہو کہ اس سٹینڈ کو کسی نہ کسی نے بنایا کیوں مانتے ہو ایسا اچھا یہ دیکھو یہ مائک یہ بتاؤ یہ اپنے آپ بنا کہ کسی نے بنایا بنایا کیوں مانتے ہو ایسا اچھا یہ گھڑی یہ سامنے یہ جو گھڑی ہے یہاں دیکھو اوپر اس ڈنڈے پر لگی ہوئی ہے گھڑی چل نہیں رہی ہے ایک دم بیکار ہے چل رہی ہے کیا بجائے چار بجائے ہیں بیک سب چار بجائے ہیں ٹھیک نہیں چل رہی ہے لیکن یہ بتاؤ یہ خراب گھڑی جو آٹھ بجائے کو چار بتا رہی ہے یہ اپنے آپ بنای کسی نے بنائی ہے کسی نہ کسی نے کیوں لگتا ہے آپ کو کہ یہ کسی نے بنایا کیا پتا اپنے آپ بنا ہو کیوں کیوں نہیں ہو سکتا کیا پتا اپنے آپ بنا ہو سوچو کیا پتا آپ نے آپ بن گیا ہو کیوں نہیں بنا بتاؤ کیا چیز ہے ان تینوں میں جس کے قارن مانتے ہو انہیں کسی نے بنایا اپنے آپ نہیں بنی سچو دیکھو یہ جو مائک ہے یہ جو سٹینڈ ہے یہ جو گھڑی ہے انہیں مانتے ہو کہ انہیں کسی نہ کسی نے بنایا اور اس کا قارن ہے تینوں کے اندر ایک نشچت ویوستہ ہے بھولو ہاں کے نا ہے نا ان کے اندر ایک ویوستہ ہے اور یہ پہلا سی دھانت لکھو کہ سنسار میں کوئی ویوستہ ویوستہ پک کے بینا پیدا نہیں ہو سکتی سنسار میں اگر ویوستہ ہے تو اس کا سیدھا قارن ہے کہ کوئی نہ کوئی ویوستہ پک ہے بینا ویوستہ پک کے سنسار کی کوئی ویوستہ بن یہ ٹینٹ ہاؤس ہے یا اپنے آپ لگا کیا آپ نے سوچا کہ 11 تاریخ میں وید بندر کا کارکرم ہوگا رات میں پرارتھنا کی آپ نے وہ لوٹے والا جل چھڑکا اور ٹینٹ بن گیا ایسا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا کیونکہ یہ ایک ویوستہ اور ویوستہیں بینا بنائے نہیں بنتی ویوستہوں کو بنانا پڑتا ہے بینا ویوستہ پک کے سنسار میں کوئی ویوستہ پیدا نہیں ہو سکتی ویوستہ ہے تو سدھانت لکھو کہ ویوستہ پک ہے بینا ویوستہ پک کے ویوستہ کا ہونا جھوٹی بات ہے کلپنا ہے مورکھتا ہے اندوشوا سے سچ یہ ہے کہ ویوستہ ہے تو ویوستہ پک نسچت ہے بات سمجھ میں آگئی اچھا اس سے مشکل مشین اس سے زیادہ جٹل مشین اس کے اوپر لگیے موبائل اور موبائل سے زیادہ جٹل مشین پر جاؤ کمپیوٹرز کمپیوٹر میں اور جٹل جاؤ سوپر کمپیوٹر پرم کمپیوٹر اور جٹل جاؤ اور جٹل مشین دھونڈو آکاش میں گھومنے والا سیٹلائٹ یا جینے والا کے نیچے جمین میں کھوڑ کر بنائی گئی وہ مشین جہاں ایک سور بوسون پیدا کیے گئے یا ایٹم بومب سب سے چٹل مشین کون سی سب سے چٹل مشین ہے یہ سنسار کی دیکھو یہ لائٹ جل رہی ہے LED بنائی گئی اس صدی کی سب سے بہترین خوش ہے یہ LED اس صدی میں اس سے بڑیا عوشکار دوسرا نہیں مانا گیا جب ابھی پچھلے دنوں چرچہ ہوئی تھی کہ سب سے بڑی خوش کیا ہے اس صدی کی سب سے بڑی خوش کیا گنی گئی تھی یہ LED گنی گئی تھی ہمارے گھروں میں سو سو وات کے بلب جلتے تھے دس دن چلتے تھے خراب ہو جاتے تھے اس کی لمبائی بھی زیادہ ہے چلنے کی زیادہ دن تک چلتی ہے اور سات وات کھاتی ہے اور سو وات سے زیادہ روشنی لیتی ہے کتنی جڑل مشین ہے اس کے بھی تر اور سچو کمپیوٹر یہ موبائل ہوتا ہے نا اس کے اندر مشین ہیں بھائی یہ کس پر چلتا ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ساری چیزیں کو کمبائنڈ کر کے جو چلاتا ہے وہ پروسیسر ہوتا ہے اس کے اندر پروسیسر ہے وہ پروسیسر کیسے کام کرتا ہے سوچو سیٹلائٹ کیسے کام کرتا ہے وہ سوچو کمال کی ویوستہیں ہیں جبردست اور یہ ساری ویوستہیں ہیں اس کا مطلب ان کے پیچھے ویوستہ پاک ہے کہ نہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اتنی بات سمجھ میں آگئی کہ ویوستہ ہے تو ویوستہ پاک جرور ہوگا پہلی بات اسٹیتو تو یہاں ایک چیز کا سمجھ میں آگیا کہ ویوستہ ہے تو ویوستہ پاک ہے اب سمسار کی سب سے جٹل مشین ڈھونڈو کیونکہ جتنی سرل مشین ہوگی اتنی تھوڑی بددی سے بن جائے گی اور جتنی جٹل مشین ہوگی اتنی ہی جیادہ بددی لگے گی چھوٹے بچے ہوتے میلے میں جاتے ہیں وہ خرید کے لاتے ہیں ہون لاتے ہیں پونک ایسے اس میں لمبی پونچ اٹھتی ہے وہ پھونک مارتا ہے اس میں تیج آواز آتی ہے اور اسے لمبی پونچ اٹھتی ہے وہ ایک مشین ہے بھائی ایک مشین ہے لیکن یہ دیکھو ابھی بجرا آتا ابھی نہیں بجرا اسے بچانے کی بھی ایک بیوستہ ہے کھام کھانے ہی بجتا ہے میرے جیسے لوگ نہیں بجا سکتے جو بے تالے اور بے سورے ہیں پتہ ہی نہیں بچارے کو کیسے بجتا ہے میں نے بتاوا ہے بلکل منع کر دیا اس نے بجنے سے یہ ایک مشین ہے اس میں ایک بیوستہ ہے لیکن اس کی اپنی جٹلتا ہے اور اس باجے کی اپنی جٹلتا ہے دونوں میں زیادہ بدھی کس میں لگے گی بنانے میں بولو اس باجے میں یا اس باجے میں بولو اچھا اس میں زیادہ بدھی لگے گی یا اس موبائل فون میں اچھا موبائل میں زیادہ کہ کمپیوٹر میں زیادہ اچھا کمپیوٹر میں زیادہ یا سیٹلائٹ میں زیادہ سیٹلائٹ میں زیادہ اچھا دنیا کی سب سے جٹل مشین ڈھونڈو یہ مشینیں ہیں یا مانو شریر سب سے جٹل مشین کونسی ہے اچھے بتا بیوستیت ہے کیا آپ بیوستیت بولو یہ بیٹیا سامنے والی کیا تو یہ کبھی چاہتی ہے کہ بڑا جکام ہو جاتا ناک بڑا پریشان کرتا یہاں نہ ہوتا یہاں ہوتا تو اچھا ہوتا کوئی سوچتا ہے کوئی سوچتا ہے یہ ایسا نہیں کسی اور طرح کا ہوتا یار ایک پونچ ہوتی تو آنند آ جاتا دونوں ہاتھوں سے روٹی کھاتا پونچ سے مکھی اڑاتا رہتا کیا آپ کو کبھی کبھی لگتا ہے دو کان کم لگتے ہیں مجھے تو باری کیسے سننے کی عادت ہے یہاں چھے ساتھ کان لٹکے ہوتے یا ایک آتھ کان میرے ہاتھ میں ہوتا یا کوئی یہ سوچتا ہو کہ اے لڑکی کیا پیدا ہو گئی آٹھ ہاتھ والی لڑکی پیدا ہوتی کیا یہ سوچتا ہے کوئی کوئی نہیں سوچتا کیونکہ سب جانتے ہیں اس سے سندر ویوستہ سنسار میں دوسری کوئی بولو ہے کہ نہیں ہے ہاں کہ نہ بڑیہ ویوستہ ہے کہ نہیں ایک دم اتنم ویوستہ اور کمال کی چٹلتا سے بنائی گئی ہے کتنی بدھی ہے دیکھو یہ کیمرہ دیکھو کیمرہ یہ سب سب ریکارڈ کر رہا ہے یہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے نا دکھا رہا ہے مجھے اگر یہ کیمرہ یہاں سے نکال دیا جائے ڈاکٹر کے پاس جاؤ یہ بیٹھیں ڈاکٹر صاحب ہم ڈاکٹر صاحب سے کہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیمرہ تو خراب ہو گیا ایک نئے کیمرہ لگا دو کیا لگایا جا سکتے ہیں ایسا کیمرہ لگ سکتا ہے نہیں لگتا نہیں لگتا یہ اتنی جھٹل مشین ہے کہ اس کا ایک چھوٹا سا کمپوننٹ بھی آپ ڈھونڈ کر سنسار سے نہیں لاسکتے ایک اپریٹس اس باڈی میں ایسا نہیں ہے جس کا ستھانا پننا آپ کے پاس کچھ ہو کیڈنی خراب ہو جاتی یہ خون کو چھاننا بند کر دیتی ہے تو اس کے لیے ایک بڑی مشین ہوتی ہے ڈائلیسیس ہوتا ہے ڈائلیسیس خون کو چھانا جاتا ہے لیکن آپ جانتے ہو یہ ویسا نہیں چھان پاتی یہ ویسا نہیں چھان پاتی جیسے اس کیڈنی کے اندر نیفرونس چھانتی ہیں اس کیڈنی کے اندر چھوٹی چھوٹی چھلنی ہوتی ہیں نیفرونس ہوتی ہیں بہت باریک نیفرونس ہوتی ہیں لاکھوں کروڑوں کی سنکھیا میں ہوتی ہیں ان میں سے خون چھانتا ہے ہر سمیں چھن رہا ہے کمال ہے ایسا دبوت چھلنی لگا دی ہے کہ پورا خون چھن رہا ہے ایک بھی گڑوڑی نہیں ہوتی ارے کمال کی بات یہ اس میں لیکوڈی بھی چھن رہا ہے یوریک ایسٹ چھن رہا ہے بھائی کیول سالیڈ نہیں چھن جاتا اس میں اس سالوشن میں سالوشن چھنٹا ہے سالونٹ چھنٹا ہے سالیوٹ چھنٹا ہے سال چھنٹا ہے تمہارے سارے راؤنڈ سوا فیل کمال کی مشین ڈائی لیسیس کتنے میں ہوتا ہوگا ڈاکسا پانچ دس ہزار میں ڈائی لیسیس پانچ پانچ ہزار میں تین تین ہزار میں ڈائی لیسیس ہوتا ہے ایک دن میں اور یہ پھر بڑھتا جاتا ہے پہلے ہفتوں میں پھر دنوں میں ہونے لگتا ہے اور پھر ڈاکٹر کیا کہتے ہیں بس جی جی رام جی کام ختم ہوگیا بھائی صاحب لے جاؤ کچھ دن جیے گا پھر مر جائے گا اگر اسے بدل والو کسی کا لے لو پڑوسی کا بھائی صاحب ایک کڈنی دو ہیں آپ کے پاس ایک مجھے دے دو اور اس کی کڈنی لگا دی جائے تو یہ لمبا نہیں چلتا ہے کچھ دن بعد مر جائے گا ایک نیتہ سنی دی نا اپنے نیتری تھی ایک سوشما سوراج کیا خراب ہوا تھا کڈنی خراب ہوئی تھی پیسہ تھوڑا تھا کیا پہنچ تھوڑی تھی کیا ڈاکٹر کم بودھ دیمان تھے کیا لیکن سب لگایا گیا پر کیا بچا پائے نہیں بچا پائے نہیں بچا پائے بھائی نہیں بچا پائے نہیں بچا پائے میری ماں بودھ کمائیوں میں مر گئی انہیں لیور میں ایک بیماری ہو گئی اسے پیلیا بولتے ہیں ہپیٹائیٹس بھی بولتے ہیں انہیں ہپیٹائیٹس ہو گیا لاکھ کو شیشے کی گئی لیکن ہم نہیں بچا پائے وہ مر گئی وہ مر گئی وہ لیور کا کوئی ستھانہ پند نہیں ہے اس شریر میں کچھ ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا اچھا بتاؤ ویوستت ہے کے نہیں ہے کمال کی مشین ہے کے نہیں ہے اچھا ویوستہ ہے تو بولو ویوستہ پک ہوگا کے نہیں کسی نے تو بنایا ہے کس نے بنایا ہے بتاؤ ماں نے ماں نے بنایا ہے ماں سے کہو لیری ایسی توجہ کا ٹکڑا بنا کے دکھا چلے ایک رکت کی بوند بنا کے دکھا بنا سکتی ہے اس کا مطلب ماں کو نہیں پتا یہ کیسے بنا ہے پتا کو بتا ہے ڈاکٹر کو بتا ہے سائنٹسٹ کو بتا ہے پتا ہوتا تو بنا لیتا بچے چھاپ چھاپ کے دیتا تجھے کیسا چاہیے انجینئر لے بھائی کیسا چاہیے ڈاکٹر چھاپا اور دے دیا چھپ رہے ہیں کہیں کچھ لوگ کہتے ہیں آج کل کلون بنتے ہیں ٹیسٹ ٹیوب بیبیز بنتے ہیں وہ بن جاتے ہیں لیکن بھائیہ بینا اس شریر کی ساہتہ کہ کچھ بھی نہیں بنایا جا سکتا اسی میں سے اوہا لیا جاتا ہے اور اسی میں سپرم اور انہیں فیوز کیا جاتا ہے ٹیسٹ ٹیوب کے اندر اس میں فیوز کیا جاتا ہے کیوال اتنا ہی تھوڑے ارے جو کوشکہ میں پروٹوپلازم اور سائٹوپلازم ہیں وہ پروٹوپلازم کے بینا سنسار میں کچھ بھی بنایا نہیں جا سکتا شریر سے سمبندت کچھ بھی نہیں اور یہ پروٹوپلازم بنانا سمبھاو بتاؤ بیوزہ ہے کے نہیں ہے ہے تو بیوزہ پک ہوگا کے نہیں ہوگا ہاں کے نہ آجائے بتاؤ دنیا میں سارے بجانی کو کوئی کٹھا کرو اور کہو اس شریر کی ایک بوند بنایا رہا ہے بس ایک دیں سارے ملکے بناو تو بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں آج تک نہیں بنا اب کیا بنائیں گے اگر بنا بھی لے تب بھی مجھے آپ پتی نہیں تب بھی ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ یہ جس نے بنایا ہے یہ مشین جس نے بنائی ہے یہ بیوزہ جس نے دیا ہے وہ سنسار کے سارے لوگوں سے تھوڑا بودیمان کے جانتے ہیں اور جو سنسار میں سب سے زیادہ بودیمان ہو اسے کہتے ہیں سربجن کیا کہتے ہیں بولو سانسکرت بہاarten سربجن کہلو سانسکرت بہاارات میں کیا کہتے ہیں اسے سربجن کہتے ہیں پہلی بات بیوزہ ہے تو بیوزہ پکھ ہے کوئی نہ کوئی اور وہ بیوزہ پکھ کیسا ہے سربجن کیسا ہے اب یہاں سے ایک بات پکڑ کے چلنا ستوچن مہاراج نہیں اور سانچے دربار کیجئے نہیں میری بات صد نہیں ہو تو آکے میرا ہاتھ پکڑنا کہ جھوٹ مت بولو جھوٹ نہیں مانیں کٹی بستر سے سچ نہیں ہو جاتی بات کہ میرے پاس دھوتی ہے اس سے بات سچ نہیں ہو جاتی بات سچ ہوتی ہے جب وہ ثابت ہوتی ہے بینا پرمانیت ہوئے سنسار میں کوئی بات ماننی ہی نہیں چاہیے سمجھ میں آگے جڑ اور چیتن تو جانتے ہو کل بھی بتایا تھا میں نے جو جیویت ہیں وہ سارے کیا ہیں چیتن ہیں اور جو جڑ ہیں وہ سارے مرے ہوئے ہیں یعنی جن میں جیون نہیں ہے یا تو مرے ہوئے ہیں یا ان میں جیون ہے ہی نہیں جس میں جیون نہیں ہے اسے جڑ کہتے ہیں اور جس میں جیون ہے اسے کیا کہتے ہیں اب ایک چھوٹی سی بات تا اتر دو چک مد رہنا پیچھے تک یہ بیک بینچرز بلکل دھیان نہیں دیتے بڑا ہی لکھائی میں فیل ہو جاؤ گے پھر بعد میں جب ایکزام ساتھ دیں پھر جواب کل صبح دیبا ہے کوئی جواب یہ پہلے بیک بینچرز سے آگے آگے یا اب ہوشی آ رہے ہیں اس لیے بات کا اتر دینا میرے ایک وہ جن میں جیون ہے انہیں چیتن کہتے ہیں اور جن میں جیون نہیں ہوتا انہیں کیا کہتے ہیں جڑ کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ دودھی کس کے سارے رہتی ہے جڑ کے سارے کے چیتن کے سارے اتر دو کس کے سارے میں ابھی جیویت ہوں بولو جڑ ہوں کہ چیتن اگر میں مر جاؤں تو جو شو پڑا ہوگا وہ چیتن ہوگا کہ جڑ ہوگا بدھی کس میں رہتی ہے اس شو میں کہ اس جیویت میں اس کا مطلب بدھی کس کے سارے رہتی ہے چیتن کے سارے رہتی ہے اگر بدھی چیتن کے سارے رہتی ہے تو جو سروچ ہے وہ جڑ ہونا چاہیے یا چیتن بتر دو بھائی کیسا ہونا چاہیے چیتن وہ جو بیوستہ پاک ہے وہ سروچ ہے اور چیتن ہے کیسا کیسا ہے بولو آجا آدھ آدھا کام کر دیں میری بہن کے ساتھ بھی تو تعلی بجائی نا تو میرا بھی ساتھ دو ہے تو بولو کم سے کم بولو سروج بھوجن تیار ہے بھائی اتنے کیوں گھبر آ رہے ہیں سروج چیتن بولو پھر سے سروج چیتن جسے دو دو بار کہہ چکے ہو ہے کیا آپ کہہ سکتے ہو نہیں ارے جب اس کی سروجتہ ست دکی تو اس کا اسٹتو ست دکیا جب چیتن نے ست دکیا تو اسٹتو ست دکیا بولو اسٹتو ہے کے نہیں تین بات پہلا وہ سروج ہے دوسرا وہ چیتن اور تیسرا وہ اسٹتو والا ہے جو تھا طاقت دیکھ لیتے ہیں اس کی طاقت جانچ لیتے ہیں طاقت کتنی ہے یہ دیکھو یہ آجا گتی کے نیم پڑھیں آپ لوگوں نے گتی کے نیم آجا میں پڑھاتا ہوں فیزکس میں گتی کے نیم پڑھائی جاتے ہیں میں پڑھاتا ہوں گتی کے نیم پہلا نیم دھیان سے سنو اسے کہتا ہے جڑتو کا سدھانت پیپر میں آئے گا پکا اس لیے دھیان سے سنو یہ جڑتو کا سدھانت ہے اور جڑتو کے سدھانت کو انگریجی میں کہتے ہیں law of inertia law of inertia کہتا ہے جڑتو کا سدھانت کہتا ہے کوئی فسطو استھر ہے تو استھر بنی رہے گی گتی میں ہے تو گتی میں بنی رہے گی جب تک اس پر کوئی باہی ابل آروبیت نہ کیا جائے یہ رکی ہے اسے چلانا ہے تو مجھے باہر سے بل لگانا پڑے گا جڑتو ہے رکی ہے چلانا ہے تو باہر سے بل بولو تو تھوڑا بل تو لگاؤ رکی ہے چلانا پڑے گا تو باہر سے بل لگانا یہ کہتا ہے کہ یدی اس وستو کو مجھے گتی میں لانا ہے تو اس کے دربیمان کے برابر یا اس کے دربیمان سے زیادہ پل لگانا پڑے گا تو یہ وستو گتی میں آئے گی انیتھا یہ گتی میں اچھا یہ سوچو اسے تو ہم دھکا دے کر چلا سکتے ہیں اسے بھی چلا سکتے ہیں لیکن کیا اس منچ کو چلا سکتے ہیں اچھا کیا وید مندر کو خسکا سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ایسی جگہ ہو گیا چلو اسے کھیچ کے پنچکلا لے کے چلتے ہیں سمبھب ہے ہم کھسکا سکتے ہیں کہ سارے لوگ مل کے ہم دھکا دے کر یہ ہلا سکتے ہیں کیا نہیں ہلا سکتے لیکن یہ تو ایک وید مندر ہے اب پورے چاندپور کی سوچو پورا چاندپور ہلا سکتے ہیں نہیں اور پھر بجنور اور پھر اکتر پردیش اور پھر بھارت برش ہمالی بروت آلپا سروکی گنگا ندی نیل ندی کتنی بڑی پرتوی ہے لیکن جانتے ہو جس موٹر سائیکل پر بیٹھ کر چلتے ہو اس کی گتی کیا ہوتی ہے ساٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹا ستر کلومیٹر پرتی گھنٹا کوئی کوئی مائیکل شو مارکر ڈیڑھ سو کلومیٹر پرتی گھنٹا گیر افتار سے چلا سکتا ہے کوئی کوئی ہوگا اچھا ایک آدمی ہے میں جانتا ہوں کہ وہ پانچ سو کلومیٹر پرتی گھنٹا گیر افتار سے بائیک چلا لیتا ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس بائیک کے پیچھے بیٹھ ہو اس آدمی کے پیچھے بیٹھ ہو یہ آپ کو دلی لے کر جائے گا یوں یوں جاؤ گے کیوں نہیں جاؤ گے کیونکہ یہ جائے گا ہی نہیں آپ کو لگتا ہے یہ دلی تک جانے والا نہیں ہے پانچ سو کلومیٹر پرتی گھنٹا گیر افتار سے جو جا رہا ہے یہ دلی تک نہیں پہنچے گا ہماری آبادی اتنی کم نہیں ہے بھئی ٹینسٹی بہت زیادہ ہے کئی نہ کئی بچارہ بیڑ جائے گا اور مرے گا ہم کیوں مریں پانچ سو کلومیٹر پرتی گھنٹا گیر افتار سے چلنے والی بائیک پر بیٹھنے سے انکار کرتے ہو لیکن آپ جانتے ہو کئی لاہ کلومیٹر پرتی گھنٹا گیر افتار سے دوڑنے والی پرتوی پر بیٹھے ہو یہ پرتوی سورے کے چاروں اور چکر لگا رہی ہے اور کئی لاہ کلومیٹر پرتی گھنٹا گیر افتار سے دوڑ رہی ہے اور اس سب کو لے کر دوڑ رہی ہے اور کمال کی بات ہے ہمارے سر کا بال بھی نہیں ہلتا اور آپ کو ڈر لگ رہا ہے کسی کو ڈر لگ رہا ہے پانچ سو کلومیٹر پرتی گھنٹا پہ ڈر لگتا ہے لیکن کئی لاہ کلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار پہ ڈر نہیں لگتا کیونکہ آپ جانتے ہو کہ اس کا جو ڈرائیور ہے وہ کمال کا ہے وہ جبردست ہے وہ ایسی ڈرائیویں گھرتا ہے کہ آج تک کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا وہ ایسا چلاتا ہے وہ ادبوت ہے وہ ایسا چلاتا ہے ایک پرمانو کے بھیتر جو دکھائی نہیں دیتا اُس کے بھیتر ایک ہی آر بیٹل میں دو الیکٹرون چکر لگا رہے ہیں ایک کلوک وائز گھومتا ہے سپن میں اور ایک انٹی کلوک وائز گھومتا ہے اور چکر لگا رہے ہیں لیکن آج تک ایکسیڈنٹ نہیں ہوا اور اتنی بڑی پرتوی جو چلا رہا ہے اس پرتوی کا بھی آج تک کوئی ایکسیڈنٹ اچھا جو اتنی بڑی پرتوی کو اس کے درویمان سے زیادہ پل لگا کر تھکیل رہا ہے بتاؤ دنیا میں اس سے زیادہ طاقت والا کوئی ہوگا تو دنیا میں سب سے زیادہ طاقت والا اور جو دنیا میں سب سے زیادہ طاقت والا ہو اسے کہتے ہیں سروشکتیمان کیا کہتے ہیں بولو اب سروشکتیمان شبد کو بھی سمجھ لینا سروشکتیمان شبدتہ ارث یہ نہیں ہے کہ جو چاہے وہ کر سکے سروشکتیمتہ کیا ہوتی ہے اسے سمجھو ایک آدمی بیمار ہے ونٹی لیٹر پر ہے مجھے لگا آپ دیکھ رہے ہیں مجھے بہت دھیان سا مجھے سنچالکوں سے بہت ڈر لگتا ہے میں ادھیاپک پتر ہوں تو یہ مجھے ادھیاپک کی کوٹی میں لگتے ہیں اور ادھیاپک کا پتر جو ہوتا ہے بیچارہ ویدیالے میں پٹتا ہے پھر گھر آ کے پٹتا ہے اس لئے ڈر بھیتر بیٹھ جاتا ہے جو پرتوی کو اس طرح چلا رہا ہے وہ سروشکتیمان اور سروشکتیمان شبد کا اردھ کیا ہے اسے سمجھنے کا پریاز کر کیسے کہتے ہیں سروشکتیمان ایک آدمی بیمار ہے اس کے پھرپڑوں پر ایک مشین لگائی گے یہ وینٹی لیٹر جس سے اسے سانس دیا جا رہا ہے اور یہ اس مشین کے سہارے جندہ ہے لیکن پھر دیرے دیرے کیا ہوتا ہے پھر دیرے دیرے کیا ہوتا ہے کہ یہ ویکتی کا سواس ٹھیک ہوتا ہے اس میں تھوڑی طاقت آئی کیا آئی شکتی آئی تھوڑی شکتی آئی شکتی آئی تو سادن کی ضرورت گھٹ گئی اب اسے وینٹی لیٹر کی کوئی ضرورت نہیں طاقت اور بڑی طاقت اور بڑی تو اب تک یہ لیٹا رہتا تھا بیٹھنے لگا اب اسے لیٹنے کی ضرورت سماپ ہو گئی اب طاقت اور بڑی تو یہ بستر سے اٹھ گیا اور کسی طرح واکر لے کر چلنے لگا اب اسے بستر کی کوئی ضرورت جہان دیتے جانا طاقت بڑھ رہی ہے سادن گھٹ رہے ہیں طاقت بڑھ رہی ہے اور سادن گھٹ رہے ہیں اب یہ کچھ دن بعد طاقت اور بڑی تو اسے واکر کی بھی کوئی ضرورت نہیں اب یہ ایک لاتھی کے ساہرے چلتا ہے طاقت اور بڑی تو اب اسے اس لاتھی کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ دیوار پکڑ کر چل لیتا ہے طاقت اور بڑھی تو اب اسے ان دیواروں کی بھی ضرورت نہیں ہے جیسے جیسے طاقت بڑھتی جاتی ہے سادھنوں کی آوشکتہ گھٹی جاتی ہے اور طاقت بڑھتے بڑھتے جب انتی موستہ میں پہنچ جاتی ہے جب الٹی میٹ ہو جاتی ہے تو سادھن ہیمتہ کی ستھی آ جاتی ہے پھر سادھن کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی تو سارا شکتیمان اسے کہتے ہیں آوشکتہ نہ ہو اسے کہتے ہیں کیا سربشکتیمان اور یہ شریر کیا ہے سادھن شریر کیا ہے وہ اتنا طاقت پر ہے کہ اسے اس سادھن کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے اس لئے اس کا اپنا کوئی آکار نہیں ہے اور جس کا کوئی آکار نہیں ہوتا اسے کیا کہتے ہیں میں اس سے دھنا کر دوں تو آگے نہ بڑھ جاؤں یہ دھیان رکھنا میں نے اب تک پانچ باتیں آپ کو دکھائی پھر کرنا اککیس تھے جلدی جلدی کرنے دس منٹ بچیں ہیں بس پہلا ہم نے سندھ کی آدھا بیوستہ ہے تو بیوستہ پک ہے دوسرا سب سے زیادہ بدیمان ہے اس لئے کیا کہتے ہیں سربش دوسرا بدیمان ہے اس لئے کیسا ہوگا جڑکے چیتن چیتن ہے اس لئے ستہتین چوتھا طاقت میں کیسا ہے سربشکتیمان ارتھات اسے اپنے کام کرنے میں کسی کی صاحبتہ کی ضرورت اسے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے اس لئے اسے کسی سادھن کی ضرورت نہیں ہے تو شریر کی بھی ضرورت ہے نہیں ہے اس لئے یہ کیسا ہے آکار میں بولو نیرہ کار کہاں رہتا ہے کہاں رہتا ہے کیا پتہ مکہ مدینہ میں رہتا ہو کیا پتہ کئی لاش پہ رہتا ہو گنگا میہ میں رہتا ہو کیا پتہ یروشلم میں رہتا ہو کیا پتہ ننکہ صاحب میں رہتا ہو کیا پتہ اپنے والی شاکمبری میں رہتا ہو کیا پتہ حریدوار میں ہو کہاں رہتا ہے کہاں رہتا ہے کہاں سوچو سوچو کہاں رہتا ہے اچھا یہ بتاؤ اتنے بڑے برماند کی بیوستہ کو چلا رہا ہے یہ تو سمجھ گئے اگر بیوستہ پتھ ایک استان پر رہے تو بیوستہوں کو کیسے چلائے گا سنو دیان سن میں پہلے ایک ودیالے میں پردھانا چارے ہوا کرتا تھا تو اس سمجھ کا بتاتا ہوں آپ کو کہ میرے ودیالے میں ایک ککشہ میں بڑی ککشہ تھی گیاروی باروی کے چھاتر تھے اور ان میں آپس میں جھگڑا ہوا اور ایک نے دوسرے کا سر پھوڑ دیا میں تو اپنے آفیس میں تھا میں تو اپنے کاریالے میں تھا وہاں بیٹھا تھا کیا مجھے جانکاری رہی ہوگی اگر رہتی تو میں صرف اوڑنے دیتا ہی نہیں مجھے جانکاری نہیں تھی انہوں نے سر پھوڑ دیا تو مجھے جانکاری کیسے ہوگی چپراسی نے دوڑ کر بتایا کہ وہاں آپ جا کر دیکھئے تو ایک نے دوسرے کا سر پھوڑ دیا کھون بہ رہا ہے بہت چوٹ لگی اچھا میں دوڑ کر وہاں گیا دوڑ کر وہاں گیا لیکن اتنے میں وہ لوگ گھوم کر دوسرے راستے سے میرے آفیس پہنچ گئے میں پہنچ گیا کہاں ککشہ میں اور وہ کہاں پہنچ گئے اور وہاں پھر جھگڑا ہوا اور اب کی بار جس کا سر پھوٹا تھا اس نے پہلے والے کا بھی پھوڑ دیا جو ایک ستان پر رہے گا کیا وہ ویوستاؤں کو کبھی مکمل طریقے سے سنبھال سکتا ہے ایک ستان پر رہنے والا دوسرے ستان کی ویوستہ کو کیسے سنبھالے گا مان لو یہاں سے دو ہزار پرکاشور شدور ایک اور پرچوی ہے جس پر جیون چلتا ہے وہاں کسی نے گڑڑ کر دی اور یہ یہاں سے چلا اسے سدھارنے کے لیے جب چلا تو مانو اسے ایک پرکاشور شدور کرنے میں ایک سیکنڈ لگتا ہے تو کم از کم دو ہزار سیکنڈ تو لگیں گی اور جیسے یہاں سے نکلا یہاں گڑڑ ہو گئی تو بھائی صاحب کو دو ہزار سیکنڈ جانے میں لگیں گی اور دو ہزار سیکنڈ واپس آنے میں لگیں گی تب تک یہاں اور گڑڑ ہو چکی ہوں گی لیکن تاجب تو یہ ہے اگر ایسی لاکھوں کروڑوں پرتویاں ہوں تب کیسے سنبھلے گا لیکن یہ بتاؤ سنبھل رہی ہیں کہ نہیں ارے میں نے بتایا اتنی سکشنتہ سے سنبھال رہا ہے کہ پرمانوں کے بھیدر ایک ہی اوربٹل میں چکر لگانے والے الیکٹرونز میں بھی آپس میں ٹکر نہیں ہوتی نہیں ہوتی ہے بھائی بلکل نہیں ہوتی ہے ایک ہی پرمانوں کے اندر کتنی چیزیں بھری پڑی ہیں اسی میں الیکٹرون اسی میں پروٹون پوزیٹونز ہیں اسی میں پائی اور میسون ہیں اسی میں ہگز اور بوسون ہیں اسی میں کوانٹا ہیں اسی میں کوارک ہیں پتا نہیں کتنا ہے اسی کے بھیدر لیکن بیبستہ کیسی چل رہی ہے آپ کے گھر میں کوئی پرمانوں پھٹا آج تک پھٹا ہو کسی کے گھر میں پرمانوں اگر پھٹ جائے تو ارے پرمانوں کا پھٹنا ہی تو پرمانوں بم والی ستھیتی بنا دے گا دکت ہو جائے گی نا اس لیے نہیں پھٹتا تو یہ تیپ آیا جاتا ہے کہ یہ بیبستہوں کو ٹھیک چلا رہا ہے اور جو بیبستہوں کو ٹھیک چلائے گا اسے ہر بیبستہ کے پاس رہنا پڑے گا اس لیے کہتے ہیں وہ بیبستہ بیبستہ کے پاس کھڑا ہے یا یوں کہہ لوگے کن کن میں ویاپک ہے ہر اسطحان پر رہ کر بیبستہ کو چلا رہا ہے اور جو سب اسطحان پر رہتا ہے اسے کہتے ہیں بولو کیا کہتے ہیں اومنی پرزنٹ سر وہ ویاپک سب جگہ کوئی جگہ اس سے خالی ہے ہی نہیں فیجکس کے صدحانت دینے والا ایک بیجانک ڈالٹن جب صدحانت سمجھ نہیں پایا گڑھڑی ہوتی تھی اس میں یہ چوک اس میں یہ چوک تو اس نے ایک پدارت کی کلپنا گی وہ کہتا ہے ایک پدارت ہے ایتھر جو سب جگہ بھرا ہوا ہے ارے وہ ایتھر نہیں بھولے آدمی وہ ایشور ہے جو سب جگہ بھرا ہے اور ان سارے بجان کے سوتروں کا سوتر ہے ان سارے سوتروں کا سوتر ہے اسے کہتے ہیں سربابیعاپک کیا کہتے ہیں سربابیعاپک دو منٹ بچی ہیں یا ایسا کروں کہ دس منٹ چھین لوں چھین لیں ٹھیک ہے ڈاکسہ دھنے والا اچھا انہوں نے انومتی دی نہیں ہم نے ویسی دھنے والا دے دیا کئی بار کوئی ہمیں پانی دینے آتا ہے تو ہم پی کر دھنے والا دے دیں کئی بار نہیں پیتے تب بھی کہے دے دیں دھنے والا سربابیعاپک کیسا ہے سربابیعاپک نیرہکار سربو شکتیمان ست چیتن اور سربجیت کیسا ہے یہ میں نے کچھ گونڈ بتائی آگے دیکھو کیسا ہے آگے دیکھو کیسا ہے یہ سارے گونڈ میں نے اس کے کاموں کو دیکھ کر سدھ دیکھئے کاموں کو دیکھ کر سدھ دیکھئے تو بولو کرتا ہے کے نہیں کرتا سدھ ہو گیا کرتا سدھ ہو گیا کے نہیں ہوا کرتا سدھ ہو گیا اچھا کیسا کرتا ہے کیا کوئی کام دیکھتے ہو کہ وہ کر رہا ہے کہیں دیکھتا ہو کام آپ کے گھر میں کچھ لپائی پتائی کرتا ہو یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہو کہ بھئی میرا جو پریقشہ تھی دیکھ بھئی ہندی وندی کی تو میں دے لوں گا فیزکس اور گھنیت کی تو دے جا کبھی ساہتہ کرتا ہو ایسی کوئی ساہتہ کسی کی کی ہو یا پھر ایسا ہوتا ہو کہ ماں آج تھکی ہے ماں کہتی آج روٹیاں نہیں بنیں گی تو وہ کہتا ہو چلو کوئی بات نہیں روٹیاں آج میں بنا دیتا ہوں کسی کی روٹی بھی نہیں بناتا پھر کیا کرتا ہے سوچو کسی کسان کا کھیت جوتا ہو یا سریندر جی یہاں آ کر بیٹھ گئے صبح سے بیٹھے ہیں سریندر جی یا یہ کہتا ہو کہ چلو آج آپ بید مندر کا کارکرم سنبھالو میں آج آپ کی دکان سنبھال لیتا ہوں نہیں یہ صبح بھاگ گئے یہاں سے ہمیں اکیلا چھوڑ کے نہیں کارکرم تو پورا کر کے گئے لیکن پھر یہ چلے گئے اور بولے کہ وہ بینک کا کام تھا مجھے تو بینک کا کام کرنے گئے اب یہاں ضروری کام چل رہا ہے وہاں بھی ایک ضروری کام ہے دونوں انہیں کرنے پڑے ایسا نہیں کہ ایشور آ جائے چل بھائی ایک کام میں کر دیتا ہوں نہیں کرتا ایک کام بتاؤ جہاں کرتا ہو ایشور کہیں دیکھتا ہے رہنا پریکٹیکل ہوا 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 ہی باتیں نہیں کرنا جیسے صبح ماتا جی نے بتایا تھا کاشوانی ہوئی ماتا جی آئی تھی نا ابھی بھی آئی ہے ماتا جی آئی ہے آئی ہے بیٹھی ہے ماتا جی مجھے نہیں دیکھ رہی ہوئی آئی ہے یہ بیٹھی ہیں یہی ہے نا یہ نہیں تھی اچھا اچھا اب ماں ساری ایک جیسی ہوتی ہیں اس لئے گلتی ہو گئی تو کیسا ہے کیسے کام کرتا ہے کیا کرتا ہے آکاشوانی کرتا ہے چمتکار کرتا ہے چمتکار کیا کرتا ہے کیا چاند کے دو ٹکڑے کر سکتا ہے یہ کیے ہوں کبھی ویسے ایک ویفتی ہے جس نے بتایا کہ ہمارے گروہ جی نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے تھے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے ایسے بھی لوگ ہیں ایسا بھی سمپردائے ہیں جو کہتا ہے ہمارے گروہ جی نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے تھے میں نے کہا کر دیئے تھے وہ تو بات سمجھ میں آگئی پر سلے کس نے کس نے کیے دے دو ٹکڑے یہ میں آپ کو بتاؤں گا نہیں نہیں تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ میں محمد کی بات کر رہا ہوں تو اسے چھوڑ دیتے ہیں یہ سمجھ گئے کہ کرتا کیسے کیا کرتا ہے کہاں کرتا ہے تو اس کا ایک کمال کا ادارن ہے جب میں میری ماں کے پیٹ میں تھا تو وہاں میرا نرمان چل رہا تھا اس نرمان کو ماں نہیں کرتی پتا نہیں کرتا ڈاکٹر نہیں کرتا سائنٹسٹ نہیں کرتا لیکن نرمان کیسا ہے ویوستت کے اب ویوستت ماں کے پیٹ میں میری ماں کے پیٹ میں آپ کی موٹر سائیکل ہوتی ہے وہ سو سے ڈیڑھ سو سی سی کی ہوتی ہے کسی کسی کی دو سو ڈائی سو سی سی کی ہوتی ہے پر میری ماں تو ساٹھ ستر سی سی کی ہوتی ہے ماں کتنی ہوتی ہے یوٹرس کتنا سا ہوتا ہے اتنا سا یوٹرس ساٹھ ستر سی سی کا لیکن اتنے سے یوٹرس میں سنسار کی سب سے جٹل مشین کا نرمان چل رہا ہے سنسار کا سب سے کمال کا کیمرہ بنایا جا رہا ہے سنسار کا سب سے اتم ریسیور بنایا جا رہا ہے ایک کوشکہ سے دوسری کوشکہ کو سلا جا رہا ہے اور کمال کی بات یہ ہے پیدا ہونے کے بعد سلا ہی دکھائی اس طرح کام کرنے والا ہونے سے کیا کہلاتا ہے کرتا کیا کہلاتا ہے بولو کام کیا کہا ہے اس کے پانچ کام بس یہی پانچ کام کرتا ہے دوسرا کوئی کام نہیں کرتا ہے کیا کیا پانچ کام کرتا ہے سنو پہلا کام ہے یہ سرشتی کا نرمان کرتا ہے دوسرا یہ سرشتی کا پالن کرتا ہے تیسرا یہ سرشتی کا اچھید کرتا ہے چوتھا یہ سرشتی کے لئے نیم کانون تے کرتا ہے اس کا سمیدھان بناتا ہے وید دیتا ہے اور چوتھا ہے جیووں کو ان کے کرموں کے انسار پھل دیتا ہے یہ اس کے کام ہے ان کے علاوہ سنسار کا کوئی کام یہ لیکن لوگ کیا کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں جلتھل اگنی اکاش انل سپر تیری ستہ پربو اچھا کے بنا کہیں پر ہل نہ سکے جھوٹی بار بار لوگ کہتے ہیں اس کی مرجی کے بنا سنسار میں ایک پتہ بھی پھر یہ بلاتکار بھی کیا اس کی مرجی سے ہوتے ہیں تو کیا یہ ڈکیتیاں چوریاں اتیاچار اناچار برشتاچار دیش کے دیش برباد ہو رہے ہیں کیا اس میں اس کی مرجی شامل ہے بات جھوٹی ہے وہ کے اول پانچ کام کرتا ہے ان پانچ کے علاوہ چھٹا کام نہیں کرتا ہم ہمارے کام کرتے ہیں ہم ہمارے کام کرنے میں سوطنت رہے ہیں وہ ہمارے کام میں دخل دیتا نہیں ہے اور ہم اس کے کام میں دخل دے نہیں سکتے دونوں کے کام پوری طرح سمجھ مہایا ایسا کرتا ہے اور دیکھو کمال کا کرتا یہ ہے کہ میری ماں کے پیٹ میں مجھے بندیا اور بہن جی کی ماں کے پیٹ میں بہن جی کو بندیا کمال کی بات یہ ہے جیسی توچہ میری بنی گئی ویسی ہی توچہ ان کی بنی گئی جیسے بلڈ میرا بنایا گیا ویسا ہی بلڈ ان کا بنایا گیا جیسے میرا کیمرہ سیٹ کیا گیا ویسے ہی ان کا کیمرہ سیٹ کیا گیا پورا کا پورا مشین کو اتنی ہی ویبستہ کے ساتھ دونوں الگ الگ لیب میں بن رہے ہیں دونوں کی لیب الگ الگ ہے لیکن مشین کا اتفادن ایک جیسا ہو رہا ہے بھولو کمی زیادہ تو نہیں ہے نہیں ہے نا تو سب کا نرمان کرنے والا ہے مطلب میرا بھی نرمان اسی نے کیا اور آپ سب کا بھی نرمان پاکستان کے لوگوں کا نرمان بھی اسی نے کیا وہ جو داڑی کے ساتھ موچ نہیں رکھتے وہ تو ان کا اپنا کام ہے اسے الگ مت مان لینا کہیں یہ کہو کہ نہیں جی وہاں نرمان میں کمی ہے وہ نرمان الگ نہیں نہیں وہ دوسری بات ہے وہ تو اس کا گیٹ اپ ہے بچارہ بنا کر رکھتا ہے وہ تو نبی کا نور ہے وہ رکھنا پڑتا ہے ہاں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے یہ گیٹ اپ ہے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ محمد نے بیٹھ کے سوچا ہوگا کہ دنیا میں انسان سب سے خطرناک کیسا دیکھے گا تو جیسے وہ کمپیوٹر والے کے پاس بیٹھ کے اپنا یہ جو فلیک سے یہ ڈیزائن کرتے ہیں تو ایسے بیٹھا ہوگا بولا ایک کام کر پجاما تھوڑا اونچا کر کرتا نیچے کر اور تھیچ اور تھوڑا اسے بڑھا دو تھوڑا ان لارج کر دو نیچے سے پھر کہا ہوگا ایک کام کر آنکھ میں سرما ڈال موچ داڑی لگا اچھا موچ ہٹا دے موچ ہٹا اچھا سر پہ ایک ٹوپی رکھ لیکن تروبت سرک جالی کر اس میں شاید بیٹھ کر ڈیزائن کیا گیا اتنا خطرناک انسان لیکن یہ کیول گیٹ اپ ڈیزائن کیا گیا ہے انسان سب اسی نے بنائے ہیں یہ سب ایک ہی فیکٹری کے پروڈکٹ ہیں یہ سمجھ لینا کالا گورا ہونا گیٹ اپ ہونا یہ باتا ورنی پریہ ورنی دشاؤں کے قارن ہو سکتا ہے یا ہمارے اپنے گندوشوں کے قارن ہو سکتا ہے لیکن سب کا بنانے والا تو ایشور کتنے ہیں بولو ایک ایشور کتنے ہیں اللہ ایک نام الگ الگ ہو سکتے ہیں بھئی اپنے کا نام کوئی الگ رکھ سکتا ہے کوئی سونو رکھتا ہے کوئی چنٹو رکھتا ہے کوئی منٹو رکھتا ہے کوئی کودا رکھ لیتا ہے نام الگ الگ رکھے جا سکتے ہیں انٹیٹی تو ایک ہی ہے اے اسٹیتو تو ایک ہی ہے بات سمجھ میں آگئی ایک ہے اچھا ایک آخری بات کھٹاک سے سمجھ لیتی ہے اچھا نہیں ابھی تو ہے میرے پاس چار منٹ میں بہت تیز دوڑتا ہوں چار منٹ میں چار صد کر دوں گا ایک چیز سمجھاؤ دو راجہ ہیں دونوں نیائے کرتے ہیں ایک یہ ہے ایک نمبر دو نمبر یہ ایک نمبر کا راجہ اور دوسرے نمبر کا راجہ اچھا دیکھو یہ کیسے نیائے کرتے ہیں یہ جو راجہ ہے یہ جو نیائے کرتا ہے اس کے پاس یوں سوچو تین چار راجہ بنا لیتا ہوں تب زیادہ سمجھ میں آئے گا یہ جو راجہ ہے اس کے پاس کوئی طاقت واقت نہیں ہے نیائے کرنا چاہتا ہے بولو کر لے گا اچھا ایک اور راجہ ہے اس کے پاس طاقت خوب ہے بدھی نہیں ہے بولو اچھا ایک راجہ ہے اس کے پاس طاقت بھی خوب ہے بدھی بھی خوب ہے پر ایک نمبر کا پکشپاتی اور سوارتی ہے یہ نیائے کر لے گا اس کا مطلب نیائے کرنے کے لئے کیسا ہونا چاہیے بدھی مان ہونا چاہیے بینا بدھی کے نیائے کا اقلن کیسے کرے گا طاقت پر ہونا چاہیے بینا طاقت کے نیائے کو لگو کیسے کرے گا اور اس کا اپنا کوئی سوارت نہیں ہونا چاہیے اگر اس کا اپنا کوئی سوارت نہیں ہوگا بدھی پوری ہو طاقت پوری ہو تو بولو نیائے کاری ہوگا کہ نہیں ہوگا جس کی ہم چرچہ کر رہے ہیں بدھی میں کیسا ہے سروجہ بدھی میں کیسا ہے سروجہ طاقت میں کیسا ہے بولو یہ جو ادھر والی بہنچ ہے نا یہ سارے گریس سے پاس ہوئے ایک بھی جواب نہیں دیتا ہے یہ جو پیچھے اور یہ شرارت کرتے رہتے ہیں پڑھتے وڑھتے بلکل نہیں ہیں بدھی میں کیسا ہے بولو سروج اور شکتی میں کیسا ہے سروج شکتی مان اور یہ بتاؤ جو ساری چیزوں کو بنا کر ان کے باہر بھی تروت پروت ہو رہا ہے جس کی کوئی آوشکتہ نہیں کیا اس کا اپنا کوئی سوارت ہوگا پوری طرح نیسوارت ہے بولو نیاکاری کے نیاکاری نیاکاری نہیں شکتی میں پورا بدھی میں مورا نیسوارت بن میں پورا اس لئے نیاکاری بھی پورا یہ پورن نیاکاری ہے اس کے نیاکاری میں کوئی دوش نہیں ہوتا سمجھ میں آیا اچھا نیاکاری کیا کرتا ہے ایک جج ہے نیاکاری ہے اس جج کو کسی نے کہا کہ مہاراج ہتیہ تو کر دیئے گلتی ہو گئی لیکن ماف کر دو یہ بہت ریکویسٹ کرے تو کیا جج ماف کر دے گا اگر نیاکاری ہے بولو بولو اچھا اگر یہ کہے کہ بھائیس اب پچاس ہزار روپے کی رشوت لے لو اب چھوڑ دو اور اگر اس نے چھوڑ دیا تو گلو نیاکاری ہوا کیا نیاکاری اچھا اگر سوا پانچ روپے کی رشوت لے کر چھوڑ دے دیکھو اب کیسی لگی بھیتر جا کر پچاس ہزار میں تو ٹھیک تھا دو بکروں کی رشوت لے کر چھوڑ دے اگر ہمارا ایک تیوہار آتا ہے پھلا تیوہار پہ ہم کتے بکرے گدے سور سب کٹ کے کھا جائیں گے نہیں شاید سور نہیں کھاتے کیا پتہ کھا لیتے ہوں ہمیں کیا پتہ تو کچھ کی شکل ملتی ہے اس لئے مجھے لگتا ہے شاید کھاتے ہوں کیا یہ دو بکروں کی رشوت لے کر ماف کر دے تو وہ نیائے ہوگا پچاس ہزار روپے کی رشوت لے کر ماف کر دے تو کیا یہ نیائے ہوگا بولو کیا سوا پانچ روپے کی رشوت لے کر ماف کر دے تو نیائے ہوگا اچھا اگر اس کی پتنی بگڑ جائے جج کی کہے دیکھ بھئی یہ لڑکا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اپنے بیٹے جیسا لگ رہا ہے اسے ماف کر دے یا تو تو اسے ماف کر دے نہیں تو یہ پکڑ اپنا کنڈی سوٹا میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گی اگر تب یہ معاف کر دے بولو نیاہ ہوا کیا نیاہ اگلی سنو اگر اس ویتی کو واسطوں میں سچا پرسچات آپ ہو جائے اور جج بھی سمجھ جائے کہ اس واسطوں میں سچا پرسچات آپ ہوا ہے اور یہ کہے کہ جج صاحب گلتی ہو گئی واسطوں میں گلتی ہو گئی لیکن اب جیون میں ایسی گلتی نہیں ہوگی یہ ہردے سے کہہ رہا ہوں اور جج کو بھی اس کے ہردے کی سچائی کا بلکل یتھاوت جان ہو جائے تب بھی اگر جج اسے معاف کر دے تو جو مراہ ہے اس کے اور اس کے پریوار والوں کے ساتھ جو ہوا وہ نیاہ کے انیاہ بولو اس کا مطلب ہے معافی کسی صورت میں نیاہ نہیں ہو سکتی معافی انیاہ ہوتی ہے انیاہ ہوتی ہے جو مت پنت مجب گناہوں کی معافی کرواتے ہیں جو کہتے ہیں کہ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے آپ کو گناہوں سے چھٹی ہو جائے گی وہ جھوٹ بولتے ہیں سفید جھوٹ بولتے ہیں آپ کو بہکاتے ہیں عیشور سنسار میں کسی کو معاف ایک جب میں آیا یہاں تو ایک گیت سن رہا تھا راستے میں رام جی کا ایک بجن سن رہا تھا اس میں رام جی کے سان پہ عیشور رکھ لو تو وہ کہتا ہے میرے داتا کے دربار میں سب لوگوں کر کھاتا ایسے تھوڑا سا بھوج پوری ہے اس میں تو کہتا ہے میرے داتا کے دربار میں سب لوگوں کر کھاتا جس کی جیسی کرنی ویسا ہی پھل پاتا میرے داتا کے دربار میں سب لوگوں کر کھاتا کہتا ہے جیسا جیسا کرتا ہے اتنوں سا بھی کرتا ہے نا اتنوں سا بھی اتنوں سا ہی بلتا ہے شریر سے کرتا ہے شریر کا اتر دے گا من سے کرم کرے گا من کا پھل دے گا وانی سے کرم کرے گا وانی کا پھل دے گا جیسا کرم کرے گا ویسا پھلے بولو کیسا ہے پونہ نیائے کاری کیسا ہے یہ نیائے سب پر ایک جیسا برستہ ہے پوری دنیا پر اس لیے دیالو ہے اس لیے کیسا ہے اب جلدی جلدی سمجھو یہ کیول چیتن ہے کیسا ہے کیول جڑ نہیں جڑ اتنا سا بھی نہیں ہے جڑ پرمانوں سے مل کر بنتا ہے اور جو پرمانوں سے مل کر بنتا ہے اس کی کوئی شروعات ہوتی ہے یہ پرمانوں سے مل کر نہیں بنتا ہے اس لیے اس کی کوئی شروعات نہیں ہے اور جس کی شروعات نہیں ہوتی اسے کہتے ہیں انعادی کیا کہتے ہیں اسے انعادی اور جس کا آدھی ہی نہیں ہے جس کی شروعات نہیں ہے اس کا کوئی انت ہوگا کیا اس لیے وہ انت ہے کیسا ہے بارہ ہوگئے آپ لوگ گن رہے ہو کے نہیں مجھے پتا نہیں گنتے رہے نا گیار بہ وہ انعادی ہے اور بار بہ وہ انت ہے اور جب اس کا کوئی آدھی نہیں ہے اس کا آردہ اس کا کبھی کوئی جنمہ نہیں ہوا اور جس کا جنمہ نہیں ہوتا اسے کہتے ہیں اجنمہ کیا کہتے ہیں اجنمہ اور جس کا جنمہ نہیں ہوتا وہ مرے گا کیا اچھا بتاؤ مرتیو کا کارن کیا ہے جنمہ کوئی کہتا ہے میں مرتیو سے چھوٹنا چاہتا ہوں جنمہ نہ لے چھوٹ جائے گا جنمہیں گا تو مرے گا یہ جنمہ ہی نہیں ہے اس لیے مرتا بھی نہیں ہے تیروائی یہアجنما ہے اور چودوائی امر ہے کیسا ہے جب پرمانوں سے مل کر نئی بنتا تو بھئیہ یہ پرانا بھی نہیں ہوتا اور جو پرانا نہیں ہوتا اسے سمسکرت باشا میں کہتے ہیں اجر کیسا ہے بولو ایک ایک پرمانوں کے بھیتر ہے آتما کا بھی آتما ہے آتما کے بھی بھیتر رہتا ہے سروانتر یامی کیسا ہے بولو سروانتریامی ہے کبھی پیدا نہیں ہوا کبھی مرے گا نہیں ہمیشہ سے ہے ہمیشہ تک رہے گا جو ایسا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں نفتی کیا کہتے ہیں اسے تین شبتوں سے جانتے ہیں اسی چیز کو نفتی شاشوت اور سناتن تینوں کا ایک ہی ہے تین اور جوڑوں کتنے ہو گئے سترہ کے اٹھارہ ایک بار دوسرا نیم بولو تو ایشور سچیدانند سروب سربوشکتیمان نیایکاری دیالو اجنما انت نیرکار نیرکار کہیں سارے چھوٹ جاتے ہیں نیرکار بھئے جب یہ کسی پدارت سے مل کر نہیں بنتا تو دھیان رکھنا چیتنا میں وکار پیدا نہیں ہوتا ہے جڑ میں وکار پیدا ہوتا ہے دنیا میں تین چیزیں ہیں ان تین چیزوں کو بانٹو کے تو بس دو ہی میں آ جاتی ہیں ایک چیتن ہے اور ایک وہ ہے جو چیتن نہیں ہے تو جو چیتن ہے جو شد چیتن ہے اس میں کوئی وکار پیدا نہیں ہوتا کیونکہ یہ پرینامی نہیں ہے پرینامی ہوتی ہے پرکرتی اس میں پرکرتی سمیلت نہیں ہے اس لیے اس میں کوئی پرینام نہیں آتا تو اس میں کوئی وکار پیدا نہیں ہوتا اس لیے اسے کیا کہتے ہیں نیرکار کتنے ہو گئے انیس اور ایک بچا سچیدانند سوروپ کیا بچا ست تو میں نے بتا دیا استت والا ہے چیتن بھی میں نے بتا دیا کہ چیتن ہے اب یہ سمجھ لو جس میں کوئی وکار نہیں ہے جس میں کوئی وکار نہیں ہے جو سرشتی کا کرتا ہے بنانے والا پالن کرنے والا اور پرلے کرنے والا ہے جو ایسا ایسا ہے اس میں آنند کے سبائے کچھ نہیں ہوتا اس میں دکھ کا لیش بھی نہیں ہے جو ایسا ہے اسے کہتے ہیں سچیدانند سوروپ کیا کہتے ہیں اسے بولو سچیدانند سوروپ اور اس میں سب سے شروع میں ایک شبد آیا تھا ایشور آخری ہے ایشور کہتے ہیں سامرتوان کو کسے کہتے ہیں بولو سامرتوان کو تھوڑی سی طاقت کسی میں ہوگی تو اس طاقت کے قارن اسے آپ سامرتوان کہہ سکتے ہو لیکن وہ طاقت جب الٹی میٹ استیتی پر پہنچ جاتی ہے تو وہ ایشوریہ کا پرم ہو جاتا ہے تو اسے پرمیشور کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سامرتھے شو سمرتھا ہسا جو سمرتھوں میں بھی سمرتھ ہے وہ ایشور یا پرمیشور کہلاتا ہے یہ اکیس میں نے گن بتائے اور ایک میں نے سدھی کی تھی بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں ہاں یا نہ اب چرچہ کر پاؤ گے آگے اب پورا نیم کر لیتے ہیں نیم پورا ہو گیا ایک بار پھر سے بولتے ہیں مل کر بولتے ہیں ایشور سچیدانند سورو نیائے کاری دیالو اجنما انت نیرکار انادی انوپم سربادھار سربیشور سربانتریامی اجار سربیابک سربانتریامی اجار امار ابھائے نتی پویتر اور سریشتی کرتا ہے اسی کی اپاسنا کرنا دیکھو میں آرس ماج کے منچ پہ بیٹھا ہوں یہاں واش بہت تکڑی رہتی ہے مونی جی پیچھے بیٹھے دے ایک ایک چیز پہ دھیانتا کچھ گڑوڑی نہ کر دے ایک چھوٹ گیا دا سربیابک کھٹ سے پکڑ لیا یہ گڑوڑی کر رہا ہے کہاں جا رہا ہے ایک چھوٹ گیا ہے تو یہاں ایک پنکتی اور بنتی ہے اسی کی اپاسنا کرنا یو کیوں تو اس کے بعد ہم اپاسنا کے بارے میں چرچہ کریں گے آپ لوگوں نے مجھے اتنے لمبے سمہ تک کل کہہ رہی تھی نا کہ بچے کہتے ہیں کیا بتا رہے what is spirituality it's a boring subject I don't have interest even a level of penny ایک پیسے کے برابر کا interest مجھے اس میں نہیں ہے تو آپ نے اتنے بینا interest والے وشے کو اتنے لمبے سمہ تک دھہریے سے مجھے سنا یا یوں کہوں کہ چھیلا اس کے لئے بہت دھنیواد آپ سبھی کو سادر نمست